پہلا سوال ہے سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے تھے اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کی اصل وجہ کیا تھے دیکھیں نا جی اس طرح کے بھی خوبصورت سوالات آتے ہیں آر ٹائم اختلافی سوال ویسے عدیج بھی اختلاف ہے اختلاف کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے بارل میرے بھائیوں سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے اس حوالے سے کہ یہ پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کی سبب عطاب فرمایا حتیٰ کہ صورت الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے اور وہ دعائی صورت الانبیاء میں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اگر یونس ان الفاظ میں ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے گے اتنا عطاب اتنا جلال اللہ کا کہ یونس کی غلطی اتنی سویر نویت کی کہ جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس دن ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے ہیں اور دعا بھی دیکھیں صورت الانبیاء میں آئی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت کوئی نہیں معبود سوائے تیرے سبحانکا اے اللہ تو تو پاک ہے تو تو غلطی نہیں کر سکتا انی کنت من الظالمین میں تو انسانوں غلطی کروں گا کیا زبردست انداز ہے کہ توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹرگر کی ہے کہ اللہ تُسے تو غلطی نہیں ہوتی میں تو بندہ وہاں غلطی کروں گا اور اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کلمات اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگی گا اور جامعہ ترمزی میں صحیح صدق کے ساتھ حدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لٹائے گا یہ اسماعی آزم ہے میرے ایک کلپ چار لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پر دیکھ چکے ہیں مسئیبت اور پرشانی سے بچاؤ کے تین وزائف لا الہ الا انت سبحانکہ انکم تمنو والمین حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر یہ تین وزائف یونس علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر سورت الانبیاء کے اندر سورہ اصافات کے اندر اور باقی سورتوں کے اندر ٹکڑوں کی فارم میں سورہ سعاد میں بھی یہ ٹکڑوں کی فارم میں پوری کے پوری ایک ان کی سٹوری آئی ہے وہ میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹی میٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پروپر اوفیشل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے وہی کی فارم پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو تو اس وحی کا انتظار کیا رات کے وقت کا انتظار کیا لے کے نکلے اللہ کی تائی تحصیل ہوئی یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے مخالفین کو تین دن کی یہ محلت ہے اگر یہ ایمان لے ہے تو ٹھیک ادروائز ان پہ عذاب آ جائے گا اب جیسے ہی وہ تین دن پورے ہوئے کمپلیشن کے قریب تھے بجائے اس کے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے کہ مجھے آپ پروپرلی آخری ایک منٹ میں بھی تو آ سکتی ہے نا وہی یہ سمجھ لیں تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے اب نظر بھی آ رہا ہے کہ عذاب ان پہ آ جائے گا اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے بلکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا اب کس نے لانا تھا ایمان لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لگزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا رتبہ بنام ہوتا ہے اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے اللہ طرف ماتہ نکلے اپنی قوم پہ غصے اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے اور یہ سمندری سفر میں نکلے وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری تفان آیا اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی تفان میں اس وقت پھستی ہے جبکہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو اس کے لیے وہ قرآن دازی کیا کرتے تھے قرآن ڈالا حضر یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے بغیر جازت کے نکلے ہوئے تھے لوگوں نے کہا نہیں نہیں یونس علیہ السلام ہے یہ تو نیک شریف آدمی ہے اس نے تو لوگوں کو بھی دیکھی کی طرف بلائیا دوبارہ قرآن ڈالا دوبارہ قرآن ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلے تیسری دفعہ ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلے اب لوگوں نے کہا جی مہاری مجبوری ہے یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا انہوں نے کہا اب یہ ازمائش آگی میں رہا ان کو بھینک دیا سمندر میں قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا قرآن میں دن نہیں آئے ہمارے ایک سب کونٹینر میں مشہور ہے کہ چالیس دن رہے تو رات میں دن آئے ہیں تھری ڈیز اینڈ تھری نائٹس جونہ علیہ السلام جونہ کہا جاتا ہے انگلیش میں یونس کو یونس علیہ السلام تین دن اور تین رات تھا یعنی کتنے بن گے وہ بہتر گھنٹے بن گے اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے تین دن اور تین اور زیارہ مچھلی کے پیٹ میں ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پیٹ میں بھی زیارہ وہ میدے میں میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے پورا جسم ان کا یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی وہاں تو ابسیجن بھی کوئی نہیں تھی وہ تو مرزانہ طور پر ہی زندہ رہے بارل جسم پر اثرات آئے ان کے اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مالی بس یہ پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوند ہے جی وضو کر کے بیٹھو خوشبو لاؤ حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ پہ نہیں پڑھا مچھلی کے تابفن والی سب سے زیادہ جگہ میدے ہی ہوتی ہے میدے میں ہی سارا تابفن ہوتا ہے یہ دکار آپ جیسے لیتے ہیں سب کچھ گیسے ہیں ساری میدے میں ہی ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی اممائشہ کہتی ہیں اللہ کو یاد کرتے تھے اور جامعہ ترمزی اور عبدعود میں مولا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی قرآن کے لیے جنابت سے ازاد ہونا شرط ہے بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور باقی اذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر جس زکر کے طور پر کیونکہ آپ جتنے زکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہیں اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے سبحان اللہ بھی زکر ہے لیکن اس وقت آپ زکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا پڑھیں لا الہ اللہ سبحانہ کائن نی کنتم ازوالیمین بے شک پڑھیں حالت جنابت میں دروشی بھی پڑھیں یہ دور مشہور کیا ہے دروشی بھی بغیر بزوک نہیں پڑھتے ہم لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی اللہ کے بندوں یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائن سے دروشی پہ منا مسئلہ نمبر 56 اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی صرف عمام کو پٹیاں پڑھانے کے لیے کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو اتنی شرم آئی کی کتابوں میں بھی نہیں ہے صرف پبلی کو پٹی پڑھانے کی جیسے جی وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفول ادائن ہوتا تھا اب یہ تنا بڑا جھوٹ تھا کہ کتاب میں نہیں لکھا جو یہ ان کی جو جالی اور کمزور روایتیں ان سے زیادہ کار آمد ہے عام آدمی کو ہی پتا ہے وہ جی بت رکھ کے آنے سے چل گیا ہے شڑول چھوڑی یہ شڑول چل گیا ہے دوسری چیز نہیں چلی اور پھر عام بھی پھر اس کا جواب یہ شڑول سے ہی دیتے ہیں انٹی وینم فک کی الزامی جواب اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ منع ہو گیا تھے عید دی نواز پڑھی جائے کر دیں کہہ دیں ہاں عید ہی چیزیں بار بار کر دو آہ ہوجی اسی تھی سوچے ہی نہیں کر دیں آہا تھا تو آڑی مولوین ماتمہ رہی ہے نا اُس دن جڑا ہے بت رکھ کے آنے دوتا عید والے دن بھی تو آپ کرتے ہیں پھر ویتر کا بھی کرتے ہیں بھر میں ایک زمین بات ذہن میں آگی کیونکہ مجلس میں پھر اسی طرح نہیں مفتو ہوتی ہے اچھا تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر مجاد دی پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لئے قدو کی بیل اگا دی ظاہر ہے کہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک خال ان کی اگی دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ عطاب فرمایا اس کے بعد معاف کر دیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عطاب یونس علیہ السلام پہ آیا اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا امت کو کریڈٹ مل گیا اس ریبٹ کا اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے اللہ تعالیٰ ترماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آگ کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب اسے ٹل جائے الا قوم یونس سوائے قوم یونس کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا کیوں؟ جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے اثار نمائیا ہوئے عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا عذاب تو فیرون پہ بھی آیا اس نے بھی تو کہا تھا نا میں ایمان لائے موسیٰ اور حرون کے رب پہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں آل آن اب لیا کوئی فائدہ نہیں ڈبو دیا یہاں پہ بھی جب عذاب سامنے ہیں پوری قوم یونس تقریباً ایک لاکھ اور اس سے چند زائد لوگ تھے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف یونس علیہ السلام واپس قوم بہت قوم زندہ کی زندہ اب یونس علیہ السلام کے لئے بھی یہ ایک حرانگی تھی ایک پاس ہے میں بھی یہ تاب کٹے ہیں روزبا سے قوم بھی بچ گئی ہے تو میں اب ان کو کیا مو دکھاؤں گا جا کے کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دیکھے گیا تھا میں اپنی بھی لگزش کے اوپر اتاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا قوم سے ایمان لہا چکی تھی تو انہوں نے آتے ہی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی اللہ تعالیٰ نے حضر یونس علیہ السلام کی اس لگزش کو کریڈٹ بنا دیا اور ان کی امت کے لیے بھی یونس علیہ السلام کو بھی ایک عزمائش سے گزارا اب یہاں پہ بڑی امپورٹن بات میں آپ کو کریں خصوصا ہم مسلمانوں کے لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا باقی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوالوں پر فضیلت دی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں مسلمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام جہانوالوں پر فضیلت دی جھگڑا ہوا مسلمان کو غصایا اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کی پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا ہوتی اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی مت فضیلت دینا اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آئے گی کہ یونس وہ واحد نبی ہیں جن پہ عطاب ہوئے اور بہت بڑے لیول کا عطاب دنیاوی اتبار سے دیکھو تو مجھے اس کے مقابلے پر بھی فضیلت مت دینا ایسی فضیلت ہے جس میں کسی دوسرے کو نیچہ دکھایا جائے اللہ کی قسم قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مغلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا میں دیکھوں گا کہ مجھے جب اٹھایا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گا یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت والے دن یا اس بہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کے وئے سب بہوش ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں کیا جزوی فضیلت ہو سکتی بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا سب سے پہلے حضرت عبرہیم علیہ السلام کو لباس پنایا جائے گا اب یہ عبرہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے تمام پر غمروں پر حضرت عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا یہ ان کی جزوی فضیلت ہے اور ایک اور فضیلت کہ عیسی علیہ السلام آج تک زندہ ہے ایک اور بڑی فضیلت تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پر ہو سکتے ہیں کلی طور پر فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہے تلکہ رسول فضلنا بعدہم علا بعد وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دیا بعض کے ساتھ کلام کیا بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مرزاد دیئے عیسیٰ علیہ السلام کو مرزاد دیئے برل اس کی بنیاد پر کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے تنقیص کا جب پہلو نکلے گا نا کمپیرزن آپ شروع کر دیں گے تو وہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا اس معاملے میں آپ نے وائٹ کرنا چاہیے اس لیے میں بارہا کہتا ہوں میں پرسلی مجھے یہ سلام بڑا پسند ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام لیکن اس میں کچھ اشار ایسے ہیں جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام یار حضرت ابو بکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبیل اسلام نے ان کو ڈانٹ دیا ہے اور آپ چودہ سو سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے ساڑے نبی نے دیکھ لیں آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا بلکہ اس سے زیادہ ہوتا جو کہ اس مسلمان کے ساتھ ہوا تھا اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ رہے ہیں نبیل اسلام کی ذات کی ایک غلط تعریف بیان کر رہے ہیں آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبیل اسلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے یہ ضرور بیان کریں لیکن کمپیرزن نہ کریں یہ والا جو معاملہ ہی گئے تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسول تفضیل عربی میں کہیں گے ایک رسول کو دوسرے میں وزیلت دینا یہ جائز اور حلال ہے قرآن نے بھی دیئے لیکن تفریق بین الرسول رسولوں میں فرق کر دینا امان لانے کے اعتبار سے یا کسی کو ہونچا نیچا دکھانے کے قور یہ حرام ہے تفضیل بین الرسول جائز ہے تفریق بین الرسول حرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ اتنا ہی بڑا گستاخ ہے جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے ایک بندہ سارے پیغمروں کو مانے ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے ایک بندہ ہمارے نبی کو مانتا ہے سارے پیغمروں کو مانتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّرُوسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيحِ ٹھیک ہو گی